دوسری طرف یہ ہے کہ موڈی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا آگئی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے جب آٹیکل سی سنٹری انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیورٹریز بنانے کا اعلان کیا تو نداخ کے بعد کہ چائنہ نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوبرینٹی وائل کر رہے ہیں جہن دوستو آپ دیکھ رہے سوپر پاور انڈیا دوستو جیسے کہ آپ کو بتائے گی بھارت اور چین کے بیچ سیما ویباد پر پاک میڈیا میں کافی جھوٹ پھیلائی جا رہا ہے اسی پر آج ہم ایک اور ویڈیو دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میڈیا میں بھارت اور چین کے بیچ تناؤ پر چڑچیا ہو رہی ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سے شروع کرو جل سب یہ ہے کیوں یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افاظ کی طرف چین کے چار ہزار سے دس ہزار فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتائے جاتا ہے کہ ہندوستان رول ٹیلیٹری ریڈکلیر ٹیلیٹری ہے اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں یہ کیا چین کرنا چاہاں ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے دیکھیں اس میں دو تین عوامل موجود ہیں پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ ریمنٹ کا کام شروع کیا سڑکے بنانی شروع کر دی سٹھ کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے دو ہزار بائیس تک مکمل کرنے تھی اس کے ساتھ ساتھ گریجز انہوں نے بنائے ہیں ایک ایرسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسیو ڈیزائنز رکھتا ہے اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر یہاں پہ ائرکرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے سڑکیں بن گئیں لہٰذا یہاں پہ گانز آ سکیں گی یہاں پہ ہر طرح کا ملے گا لہٰذا یہ ایک ایسا عمرت جو جس نے علام کر دیا بھارت چین کو کہ یہ کوئی پرمند یہاں پہ کچھ اگریسیو ڈیزائنز موجود ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا آدھ ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے جب آرٹیکل سیمٹری انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیورٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بعد کہ چائنہ نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنیٹی وائل کر رہے ہیں لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنہ ہماری سوورنیٹی وائلٹ کر رہا ہے آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تو یہ ایک سیلیکٹیو قسم کی موریلٹی اور سیلیکٹیو قسم کی سامنے آیا تو چائنہ کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنیٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنیٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے جس علاقے میں چائنیز آگے وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں رہا تھا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماں پہ تو تقریباً آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکرم ہائی وی ہے جو پاکستان کی جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے اور سی پیلک آگے بن رہا ہے وہاں پہ تو ان حالات میں چائنہ جو یہاں پہ اتنی بڑی بیسمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو سٹریجیک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤس چائنہ سی میں اس کی آئیسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں جن صاحب بڑا ایمپورنٹ پوائنٹ ہے اگر پاکستان کی تاریخی میں کریں وہ چیزیں جو چائنہ نے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں نجم الدین شیخ صاحب بارتی مبسرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں انڈیا کے انیلیسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تفسر چھک رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی سٹریجیک ڈیمنشن میں پاکستان بھی انوالڈ ہے یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی آپ کیسے دیکھتے ہیں اسی مجھے نظر میں دیکھتا ہے کہ لگداخ میں پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن او ایکٹریز کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی تو جب اس کو آکھیں اس کو ہندوستان نے وہاں سپیرٹ بنی پھر جب شیئن پہ آئے ہندوستان نے کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسمنٹ ہو چین کی کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ انٹریل نہ کری دیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکٹ کو اسپلوائٹ کر سکیں چین ابھی بھی ہندوستان کا دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے لیکن تیسرے نمبر پہ